السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات مخونسی مختر مرادوادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے معلومات میں آپ تک خوشا رہا ہوں معلومات ہے یہ کہ بستر کے معاملے میں بیوی کو خوش رکھنے کے لئے ہر آدمی یہ تمنا اور یہ کوشش کرتا ہے کہ عربی لوگوں سے زیادہ پاورفل میرا معاملہ ہونا چاہیے اگر آپ بھی عربی لوگوں کی برابر اپنے اندر طاقت و پاور پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو ان کی طرح اپنی بوڑی کو مینٹینس رکھنا پڑے گا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک رات میں کئی کئی بار کریں بھرپور طریقے سے ہمیں اندر سے فیلنگ آنی چاہیے اسٹینڈنگ پاور ہماری بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے ریاکشن ہمیں زبردست آنا چاہیے عربی لوگ بھی اس فارمولیا کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو پٹھان لوگ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پٹھان لوگ بستر کے معاملے میں عربی لوگوں سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں آپ کو لینی ہے چار خجور اور چار انجیر آپ کو وہ رات کو دودھ میں ڈال دینا ہے دودھ آپ کو گرم نہیں کرنا ہے کچھے دودھ میں آپ اس کو ڈال دیں اور انجیر کو پہلے چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اور خجور کی گٹلی نکال کر کے ایسی دودھ میں ڈال دیں صبح کو آپ اس ساری چیز کو مکسی میں گرنڈر کر لیں گرنڈر کرنے کے بعد میں اب آپ چمس سے اس کو کھا جائیے دودھ وغیرہ کو آپ کو گرم نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پیٹ کا حازمہ کمزور ہے تو آپ دودھ کو گرم کر لیں اور دو خجور دو انجیر لینا ہے اور اگر آپ کے پیٹ کا حازمہ مضبوط ہے تو پھر آپ کو دودھ گرم نہیں کرنا ہے چار انجیر اور چار خجور آپ کو لینا ہے آپ اس کو باروں مہینے لگتار استعمال کرنا شروع کر دیں ہفتہ دس دن کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹاور ایسا کھڑا رہے گا چوبیس گھنٹے کے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنا طاقت و پابر اور پاورفل کیسے بن سکتا ہوں اس کو ایک دن دو دن چار دن مہینہ پندرہ دن ایسا کچھ نہیں جب تک آپ استعمال کرتے جائیں گے آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیتا رہے گا اگر آپ نے اس کو باروں مہینے استعمال کرنا شروع کر دیے تو پیسر سال کی عمر میں بھی پچیس سال کی عورت کو خوش کرنے کی طاقت و پاور آپ کے اندر رہے گی اگر ابھی آپ نوجوان ہیں تو پوری رات بستر پہ اس طرح سے کمال دکھائیں گے کہ بی بی ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ میں ہار گئی اور تم جیت گئے اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے بالکل زیرو بٹا نل بیکار ہو چکے ایسے لوگ چاہیں کہ ہمینی چیزوں سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ غلط ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ہوتی ہے پہلے مستقل طور پر علاج کی ضرورت پہلے اپنا علاج کرائیں ٹھیک ہو جائیں پھر اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے اسٹیمنیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ پاورفل ہونے کے لیے پھر وہ اس طرح کے فارمولوں کو استعمال کیا کریں جو شوکین مزاج ہیں کئی بار کرنا چاہتے ہیں یا عمر کے حساب سے کمزوری ہے یا چاہتے ہیں کہ آگے چل کے کمزوری نہیں آئے ہاں ہمیشہ بہادروں کی طرح بستر پر جلوے دکھائیں تو پھر بولو اس کو استعمال کرنا شروع کریں اس کو شوگر والے بینہ شوگر والے سب استعمال کر سکتے ہیں لیکن شوگر والے تھوڑا جہاں ہے خجور کی مقدار کم رکھیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائے یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آجائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتری ہے دہات یہ احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنے وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آپ کے اسپرم کم ہیں یا با وسیر کا مرض ہے تو ہم اسے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دین اللہ کی اختیار میں ہے سلام علیکم